سٹوڈینٹ سبجیکٹ میت ہے چپٹر نمبر ہے 5.1 اور چپٹر کا نیم ہے میرمنٹ میرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی بھی چیز کی بمہش کرنا میلی میٹر is the smallest unit of length بچوں length کا سب سے small unit ہے میلی میٹر سب سے چھوٹی amount length کی ہوتی ہے میلی میٹر when we have 10 میلی میٹر it can be called as centimeter بچوں جب ہم ایک سینٹی میٹر بولتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ایک سینٹی میٹر میں 10 میلی میٹر ہوتے ہیں جیسے ایک سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے 10 میلی میٹر کے آپ نے اکثر سکیل میں بھی دیکھا ہے اب سکیل میں ایک سینٹی میٹر کے درمیان جو بھی amount آتی ہے جو length ہوتی ہے وہ 10 میلی میٹر ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ 1 سینٹی میٹر ہے بچوں ملی میٹر ہے دے دیکھیں orta 1 Toї 3 4 5 6 7 8 9 10 10 میلی میٹر ہے 10 میلی میٹر یہ includes 1 میٹر ہم ملی میٹر اور سنٹی میٹر کو جوز کرتے ہیں کہ پلانٹ کتنا لمبا ہے اس کے لئے ہم سنٹی میٹر کو جوز کرتے ہیں میٹر ایز ایکول تو ون ہنڈر سنٹی میٹر تو بچو یہاں پر ایک میٹر میں ون ہنڈر سنٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں ون ہنڈر سنٹی میٹر ہوتے ہیں ان بچو فگرز کو آپ نے اچھے سے جات کرنا ہے بچو جب بھی ہم کسی چیز کا فاصلہ مافتی ہیں جیسے کسی گاؤں کا کسی سٹی کا تو اس کے لئے ہم کون سا یونٹ استعمال کرتے ہیں ہم کلومیٹر استعمال کرتے ہیں اور ایک کلومیٹر ون تھاؤزنڈ میٹر کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا ریلیشن ہے یہ کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں دیکھیں میلی سب سے چھوٹی سب سے چھوٹا یونٹ ہے میلی میٹر اور جب ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں تو ایک سنٹی میٹر ہوتا ہے اور جب ون ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو ایک میٹر بنتا ہے اور جب ون تھاؤزنڈ میٹر ہوتا تو وہ پھیرے ایک کلومیٹر بچو بنتا ہے یہاں پر دیکھیں ون تھاؤزنڈ کو 11 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہے جیسے ایک سنتی 101010100111 سنتی 101010010011 ایک سنتی 101010011 اب ہم نے اس کو بلس کیا 10 کا میں اسٹیز یہ بھی ایسے آجائے گا یہ بھی ایسے 11000 تو ہمارا بچو یہاں پہ جواب آئے گا 11000 11,000 اور اسی طرح یہ 9,000 ہوگا یہ 17,000 یہ 20,000 اور یہ 32,000 میٹر تو سینٹی میٹر اب میٹر کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے بچوں ہم نے 100 کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے اب جب ہم 16 میٹر کو 100 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو بچوں اس کا جواب آئے گا یہاں پر دیکھیں 100 کو ہم نے 16 کے ساتھ کرنا ہے 600, 600, 600, 6, 1006 پھر 101, 101 101 تو بچوں ہمارے پاس آنسر کیا آیا 1600 جب ہم نے 16 کو 100 کے ساتھ کیا تو 1600 آئے گا جب 34 کے ساتھ کریں گے تو 3400 آنسر آئے گا اسی طرح آپ نے باکی question کرنے ہیں سینٹی میٹر تو میلی میٹر جہاں پر بچو ہم نے سینٹی میٹر کو میلی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک سینٹی میٹر ٹین میلی میٹر سے مل کر بنت ہے سو ہم ٹین کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے یہاں پر دیکھیں ملٹی پلائے کیا ہوا ہے ٹین کے ساتھ ہمارا یہاں پر جواب آئے گا ہم نے اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے ہم نے اس کو میلی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو میلی میٹر لکھنا ہے آئے گا 380 میلی میٹر ایسے ہی آپ نے بچو اس کو بھی ٹین کے ساتھ ملٹی پلائے کرتی اس کا آن سلی کریں نیکس ہے سوال دیس پرابلم یہاں پر بچو ایڈیشن میں اور سپریکشن میں قویسٹن دیئے ہیں دیکھیں ہمیں بچو ٹونٹی ٹو سینٹی میٹر اور فور میلی میٹر کو پلس کرنا ہے فورٹین سینٹی میٹر اور دو میلی میٹر سے اب یہ دیکھیں فور میں جب ہم ٹو ایٹ کریں گے سکس آ جائے گا سکس میلی میٹر اور ٹو میں فور ایڈ کریں گے پھر سکس آ جائے گا ٹو میں ون ایڈ کریں گے تو فری تھرٹی سکس سینٹی میٹر یہ ہمارا ایڈیشن میں آنسر ہوگا اب نیکس یہاں پر یہ دیکھیں سپریکشن کی ایک 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 زیمپل میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہیں کیسے کرنی ہے یہ ٹونٹی نائن سینٹی میٹر اور نائن میلی میٹر کو ہم نے سپریکٹ کرنا ہے 70 سینٹی میٹر اور 4 میلی میٹر میں 9 میں سے 4 ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 5 آ جائے گا 9 میں سے 7 کریں گے تو 2 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 1 آ جائے گا ہمارا آنسر آ جائے گا 1 سینٹی میٹر 5 میلی میٹر کچھ مقام پوائنٹ دیے گئے ہیں اور ان کی ہم نے دیسٹنس بتانے ہیں جیسے یہ question number 1 ہم پڑھتے ہیں I started from bus station بسٹیشن سے میں نے start کیا ہے and visit منارے پاکستان بسٹیشن سے start کیا وزٹ کیا سہر کی منارے پاکستان کی and then and then lahore fort تو اس دوران جو بھی دیسٹنس ہے ہم نے اس کو calculate کرنا ہے کہ کتنے دیسٹنس کتنے فاصلے میں کتنے میٹر میں ہم نے اس کو travel کیا ہے اب یہ دیکھیں بسٹیشن ہے بسٹیشن اور منارے پاکستان کا جو distance ہے وہ 340 میٹر ہے وہ یہاں پہ لکھا پھر یہاں پر دیکھیں منارے پاکستان سے چلتے ہوئے لاہور fort میں جو distance آتا ہے ہم نے اس کو mention کر لیا دیکھیں 620 میٹر پھر 490 میٹر پھر اس کے بعد 555 میٹر 200 میٹر 50 میٹر اب یہ سارے میٹر ہم نے یہاں پہ لکھے اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس جواب آئے گا 2255 میٹر مطلب ہیتنا distance اس نے travel کیا ہے اب جو اس سوال کو ہم دو طریقوں سے بھی حل کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک راستہ یہ بھی ہے ایک تو ادھر کو راستہ جا رہا ہے اور ایک ادھر کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بسٹیشن سے آپ مینارے پاکستان گئے ہیں اور مینارے پاکستان سے جو دوسرا راستہ ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا ادھر ہوتا ہوا یہاں پر لاہور فور میں جاتے ہیں تو آپ اس کو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں